بہت ہی خوبصورت اور سندر جنگل میں تونی چڑیہ رہتی تھی تونی چڑیہ نے ایک انڈا دیا ہوا تھا وہ اپنے انڈے کا اچھے سے خیال رکھتی تھی اور کبھی بھی انڈے کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی تونی چڑیہ کے پاس والے پیڑ پر گوری کووہ اور کالو کووہ رہتے تھے ایک دن وہ دونوں باتیں کر رہے تھے ارے تونی کے انڈے کو دیکھ کر میرے موں میں پانی آ رہا ہے من تو کرتا ہے ابھی جا کر تونی کا انڈا کھالوں پر آپ اتنے ڈر پوک ہو کہ ایک انڈا بھی نہیں چھوڑا سکتے آرے گوری تم میں تو بالکل بھی دماغ نہیں ہے وہ انڈا کتنا چھوٹا ہے اگر ہم وہ انڈا کھائیں گے تو ہم میں سے کسی کا بھی پیٹ نہیں برے گا اس انڈے سے بچہ نکلنے والا ہے پھر ہم اس بچے کو کھائیں گے تب تو مزا ہی آ جائے گا گونسلے میں بیٹھی تونی چڑیا کی نظر بھی ان شیطان کوووں پر تھی چڑیا کو لگتا تھا کہ اس کے انڈے شیطان کووے کھا جائیں گے اور پھر ایسے ہی سمیں گزرتا گیا ایک دن کالو کووہ گوری کووہ سے کہتا ہے گوری ہمیں لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں تونی چڑیا کو اپنا دوست بنانا چاہیے تب ہی وہ ہمیں اپنا انڈا دے گی ورنہ تو بھول ہی جاؤ کہ ہم تونی کا بچہ کھائیں گے نانا ایسی شب باتیں مت کرو مجھے تو بہت انتظار ہے تونی چڑیا کا بچہ کھانے کا جیسے بھی کر کے تونی چڑیا کو اپنا دوست بناو نہیں تو وہ اپنا انڈا ہی نہیں دے گی اس کے بعد کالو کووہ تونی چڑیا کے پاس جاتا ہے ارے تونی بہن کیسی ہو اپنے انڈے کا خیال رکھا کرو کیونکہ اس میں سے بچہ نکلنے والا ہے ارے تونی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دو دن سے اپنے گونسلے میں ہی بیٹھی ہو اور کچھ کھا بھی نہیں رہی ہو جاؤ تم پانی پیاؤ میں تمہارے انڈے کا خیال رکھوں گا کووے بھئیہ میں آپ کے بارے میں جیسا سوچتی تھی آپ تو بلکل بھی ویسے نہیں ہو میں اب بھی پانی پی کر آتی ہوں تب تک تم انڈے کا خیال رکھنا ایسا کہہ کر تونی چڑیا پانی پینے ندی کی طرف چلی جاتی ہے ارے واہ آج تو مزے ہی آگئے میرا بس چلے تو ابھی اس انڈے کو پی جاؤں پر نہیں گوری کووی کو بھی تو کھلانا ہے بس کچھ دن انتظار کرنی ہے مجھے اس انڈے سے بچہ نکل جانے دو پھر اس بچے کو نہیں چھوڑوں گا ارے تونی تمہارے انڈے میں سے تو بچہ نکلنے والا تھا نا تو اپنے گونسلے کو اکیلا چھوڑ کر کیوں آگئی اگر پیاس لگی تھی تو مجھے بتا دیتی میں تیرے لیے پانی لے آتی پر تجھے اپنے انڈے کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے تھا تمہارے گونسلے کے پاس جو کالو کووہ اور گوری کووہ رہتے ہیں وہ بہت ظالم ہیں وہ تمہارے بچے کو کھا جائیں گے ہاں رانو مجھے بھی پہلے لگتا تھا کہ کالو اور گوری بہت ظالم ہیں لیکن وہ تو بہت اچھے ہیں وہ میرے انڈے کا خیال رکھ رہے ہیں اس لیے پانی پینے آگئی پھر ایسا کہہ کر تونی چڑیا اپنے گونسلے کی طرف آ جاتی ہے کیا ہوا کالو تونی چڑیا سے دوستی ہوئی کہ ایسے ہی موٹھا کر آگئے ہو ہاں گوری میں نے اس سے اتنی میٹھی باتیں کی ہیں کہ وہ انڈے کو میرے پاس چھوڑ کر پانی پینے چلی گئی ایک دن تونی چڑیا کے انڈے سے بہت ہی پیارا سا بچہ نکلتا ہے تونی چڑیا اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے ارے میرا بیٹا کتنا سندر ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے تونی چڑیا نے سوچا تھا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اس جنگل کو چھوڑ کر چلی جائے گی اس لیے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے چلو آج ہم دوسرے جنگل میں چلتے ہیں اب ہم وہی رہیں گے یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ مجھے دوسرے جنگل میں جا کر محنت کرنا ہوگی اور تجھے پڑھانا لکھانا ہوگا اور پھر وہ دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں کالو کووہ اور گوری کووہ موں دیکھتے رہ جاتے ہیں موسیقی